اور یہ چودہ دن کا میرا جو ہے ویزٹ ویزا لگ چکے بہرین کے لیے اور اس کے بعد مین کے میں ابھی بہرین میں چودہ دن سٹیک کر سکتا ہوں اور اس کی جو فی ہے وہ ٹوٹل پہچاس ریال ہے اگر دو بند ہے تو یہ سو ریال اس کی فی سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سعودی عرب میں میرے تین مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں صبح چار بجے میں نے بہرین کے لیے نکلنا ہے اور اپنے ویزا جو ہے وہ میں نے رینیو کرنا ہے تو سب سے پہلے پیکنگ کرتے ہیں اور ویزا پروسس بھی میں بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے نہیں چاہیے یا پھر آن لائن کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں میں one by one آپ کو بتاتا ہوں تو پہلے پیکنگ کرتے ہیں پیکنگ سے فری ہو کے پھر جو ضروری انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور سجیشن بھی دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آیا آن لائن آپ کو ویز اپلائے کرنا چاہیے ان کے ایکسٹینشن کرنی چاہیے آپ کو یا پھر بہرین جا کے ایکزیٹ کرنا چاہیے سو لیٹس کو اور جہران ناشتہ اس وقت ہم سعودی عرب سے بہرین جا رہے ہیں موسیقا 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 اللہ تھی عمر سے وہاں خود پشلی چاند اس سے روشنی لیتا ہے تو چاند نور ہے آنے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے اب یہ کبھی حافظ نہیں ہے فائنلی بہرین بارڈر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ٹول ٹیکس پہ کرنا ہے ابھی ہم بہرین کے حدود کی طرف جائیں گے اور یہاں پہ تھوڑی ریز زیادہ ہے تو اس وجہ سے ذرا آپ کو بیٹھ کرنا پڑے گا ابھی ہماری باری آگئی ہے اور یہاں پہ ہم نے جو گاڑی ہم لے کے جارے اس کا ٹیکس پہ کرنا ہوتے ہیں وہ ٹیکس پہ کریں گے اس وقت ہم کنگ فہد کازوے بریج کی اوپر پہنچ چکے ہیں اور آگے ہم بہرین کی طرف سفر کریں گے اس سے پہلے کنگ فہد کازوے بریج کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کنگ فہد کازوے بریج کی ہسٹری کیا ہے کنگ فہد کازوے بریج یہ دو ملکوں کو آپس میں جوڑتا ہے ایک طرف سے سعودی ایریا بھی ہے جبکہ دوسری طرف بہرین ہے کنگ فہد کازوے بریج کی لمبائی پچیس کلو میٹر ہے جبکہ اس کی ویڈ جو ہے وہ بارہ میٹر ہے یہ بریج سمندر کے اوپر بنا ہوا ہے دریا کے اوپر بنا ہوا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے آدھے کو پہنچیں گے تو درمیان میں ایک آئیلینڈ آ جاتا ہے آئیلینڈ میں پھر جو ہے سعودی عرب کا بارڈر اور بہرین کا بارڈر آ جاتا ہے وہاں سے آپ نے جو ہے اپنا ویزا سامنے آپ کو یہ آئیلینڈ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جا کے جو اگر آپ کی کوئی رینڈ کی گاڑی ہے تو وہ رینڈ کی گاڑی آپ یہاں پہ روک دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ different local بندے ہیں یہاں کے مقامی بندے ہیں تو جو مقامی بندے ہیں یہاں کے وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ بارڈر کرواتے ہیں تو یہاں پہ ایک سجیشن ہے اگر آپ فرس ٹائم جا رہے ہیں تو میں آپ کو سجیش کروں گا کہ آپ کو جو بھی وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے تو کوئی نوکہ آپ کو پکڑ لے گا کہ بھئی آپ کو اگر بارڈر کرواتے ہیں تو میں آپ کو کروا کے دے دیتا ہوں تو اس میں جس ایک بندے پہ آپ نے ریلائے نہیں کرنا سب سے پہلے تین چار بندوں سے آپ نے پوچھ رہنا ہے سب سے ریٹس کنفرم کرنا ہے اگر آپ نے سیونگ کرنی ہے بچت کرنی ہے یا پھر آپ کہتے ہیں یار بس ٹائم نہیں اور جیسے بھی جلتی جتنا جلتی ہو جائے تو مجھے یہ بارڈر کرس کرنا ہے یا پھر ویزا لگوانا ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر نارملی جو ہے سو ریال ایک بندے کا وہ لے رہے ہوتے ہیں یا میکسیمم جو ہے وہ ڈیٹ سو ریال ایک بندے کا لیتے ہیں اگر دو بندے ہیں تو دو بندوں سے یہ میکسیمم تین سو ریال میں آپ کو یہ سارا کچھ کریے دیں گے تین سو ریال میں جو ویزا فیس ہوتی ہے جو پچاس ریال ہے وہ بھی پی کریں گے پلس جو آنے جانے کا جو پیمنٹ ہے وہ بھی وہ ایجنٹ یا پھر وہ مقامی جو بندے ہیں وہ پی کرے گا سو یہ آئیلینڈ کا انٹریس ہے اور فائنلی ہم آئیلینڈ پہنچ چکے ہیں ویزا پروسس کے لیے سو اس وقت میں موجود ہوں بہرین اور سعودیہ ریبے کی درمیان جو بریج ہے اور جو آدھا بریج کرس کرنے کے بعد آپ وہاں پہ جو آئیلینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں جب اپنی گاڑی ہوگی وہاں پہ پارک کریں گے اور آگے پھر دوسرے کار والے ہوتے وہ آپ کو سروس پروائیڈ کرتے ہیں یا پھر اگر آپ کی اپنی پرسنل گاڑی ہے تو وہ گاڑی بھی آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ کمپنی کی ہے اور وہ مین کے رنٹے کار ہے اس کو اس طرف لے کے نہیں جا سکتے اور یہاں پہ بھی ہم پارک میں کھڑی کریں گے یہاں سے دوسرے گاڑی پکڑیں گے اور بہرین میں جائیں گے وہاں پہ اپنا انٹری کروائیں گے سو ون بی ون میں پھر آپ کو سٹپ بتاتے ہوں کیا آگے اپنے کیا کچھ کرنا ہے سو ڈائیسوں میں ہماری ڈیل ہوئی ہے اور ڈائیسوں میں جو ہے یہ ہمارے جو ویزا فی سے وہ بھی پی کرے گا پلس ہمیں بارڈر انٹر کر کے دوبارہ ایک زیٹ پی کروائے گا بہرین بارڈر کا اور اس طرح ہمارا ویزا رینیو ہو جائے گا تو یہاں سے ہم بہرین بارڈر پوائنٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمیں جو ہے ہاں پہ پیمنٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ بہرین میں انٹری ہو جائے گی اور کروپپسی پہ ہم ایک زیٹ کریں گے تو اس طرح ہمارا جو ویزا جو ہے وہ رینیو ہو جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے گاڑی کے جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ چیک ہوں گے میں ان کے ٹول پلازا کہہ لیں سو فرسٹ ون جو ٹول پلازا تھا وہاں پہ گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک ہونے تھے اب بھی جو ہے آپ کے جو پاسپورٹ پلس جو ویزا تھا جو سودھیا ریبیا آنے کے لیے آپ کو جو ویزا پروسس کیا جاتے ہیں سودھیا ریبیا سے تو وہ ڈاکومنٹ یہاں پہ دیں گے چیکنگ کے لیے جیسے کہ اب یہ چیک کر رہے ہیں ہمارے ڈاکومنٹس کو اور یہ چیک کرنے کے بعد ہم نیکس ٹیک کی طرف جائیں گے پاسپورٹ ہم سے لے لیا گئے ہیں اور وہاں پہ سٹیمپ لگنا ہے اس وقت ہم بہرین کے بارڈر پہ ہی ہیں اور جیسے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگ جائے گا تو ہمارا ہماری انٹری ہو جائے گی بہرین کنٹری میں اور پھر آگے سے جا کے ہم نے دوبارہ ریٹرن ہو کے واپس سعودی عرب میں انٹر ہوں گے تو یہ ہمارا انٹری ویزا ہو گیا دوبارہ نیکس ٹری مانس کے لیے تو یہ سمپل سیک پروسس ہے جس میں آپ سے سو ریال جو ہے وہ سوری پچاس ریال جو ہے آپ سے یہ لیں گے رینیوول کا اور اگر دو بندے ہیں تو ٹوٹل سو ریال آپ سے لیں گے جبکہ گاڑی والے جو ہیں وہ میکسیم مینیمم سو ریال اور میکسیمم دو سو دائی سو جو جہاں پہ فکس سکتے ہیں وہی پاکستانوالہ سیل ہے اور مینیممم آپ ٹرائے کریں کہ سو ریال کے اندر اندر کو ایڈجیس کریں یا اگر دو بندے ہیں تو ان کو ڈائی سو ریال بھی بول دیں اس میں مان جاتے ہیں نہیں تو نارملیو سو ریال ایک بندے کا لے رہے ہوتے ہیں یا پھر سوری ڈیڑھ سو ریال اور کچھ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈائی سو ریال دے دیں اس میں آپ کی جو یہاں کی جو فی ہے وہ بھی وہ پہ کریں گے اور آپ کو انٹر اور اگزٹ دونے کروا کے دے دیں گے سو ابھی ہمارے پاسپورٹ ابھی دیکھ نہیں آئے جیسے آ جاتے تو ہم بہرین میں انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارا اگزٹ ہو جائے گا تو اس وقت ہم بہرین انٹر ہو چکے ہیں سٹیمپ ہمارے الگ چکے ہیں گیزے پہ بہرین انٹر ہونے کے اس وقت ہم یہ بہرین میں ہیں اور یہ دوبارہ یہاں پہ گڑی چیکنگ ہوگی سب دوبارہ چیکنگ ہوگی جو گاڑی کاغش سے ملا تھا وہ ہم نے ہاں پہ ہاں پہ واپس دے گئے اور اس وقت ہم بہرین میں انٹر ہو گئے اور بہرین کو اس ڈور کر رہے ہیں مزیگی بات یہ وہی آئیلینڈ ہے جو پل ہم کراس کر رہے تھے اور درمیان میں جو ایک آئیلینڈ سمندہ ہوا تھا اس سے آگے وہ دوبارہ پل ہے اور ساتھ سائیڈوں پہ سمندر ہے یہ ایک آئی تنگ فورتھ ون چیک پوسٹ ہے ہاں یہ فورتھ ون چیک پوسٹ ہے اور یہاں پہ دوبارہ ہمارے جو ڈاکنگ ہو گئے ہیں یہاں پہ دوبارہ پاسپورٹ لیے گئے ہیں ڈاکنگ ہو گئے ہیں ڈاکنگ ہو گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہی اور پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کے یہاں پہ سٹیمپ لیک جائے گے سے پہلے ہمارے پسٹوں نے چیکنگ کی تھی چار چیک پوسٹ ہم نے تراز کر رہی ہیں اور اب یہاں تک پہنچے ہیں اور کس کے بعد بھی کوئی چیک پوسٹ ہے یعنی ٹھوٹ ہے ٹھوٹ ہے ہم انٹر ہوئے تھے اور یہاں سے دوبارہ اگزٹ ہو جائے گا اور اب ہم دوبارہ سو Zac Arif کے لئے انٹر ہو رہے ہیں ہم بہرین سے تو اس کے گاڑی کے جو بھی ٹکٹ کے لے وہ یہاں سب ہی ہم ملے گا یہ تھرڈ چیک پوسٹ ہے یہ جب آپ بہرین سے واپس جا رہے ہیں بہرین سے واپس جب آپ سے دیارف جائے گے تو یہ وہ چیک پوسٹ ہے پاسپورٹ انہوں نے لے گی ہے اور وہاں پہ آپ کو چیک ان کریں گے اس کے بعد ہمیں دے رہیں گے یہ تھرڈ چیک پوسٹ ہے وہ ہمارے بہرین سے سوڈی ایڈی بیا یہ اس کا تھرڈ چیک پوسٹ ہے اب یہاں پہ دیکھ رہیں گے یا تو وہ گاڑی کیلئے جو ٹکٹ لیا تھا وہ واپس کریں گے یہاں پہر ہو سکتا ہے کہ جو پاسپورٹ ہے اس پہ جو ویزا ہے وہ سٹیمپ لگائیں گے یہاں پہ ہم اپنے پاسپورٹ دوبارہ ان کو دیں گے اور یہاں پہ بہرین سے اگزیٹ ویزا لگا کے دیں گے یہ بھائی نے پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور ابھی اس کاؤنٹر پہ دے دیں گے یہاں پہ پاسپورٹ دے دیں گے اور ابھی یہاں پہ سٹیمپ لگنے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ بہرین کا اگزیٹ آ جائے گا اور سوڈی عرب کا جو ہی آ جائے گا تو بہرہ ہم سوڈی عرب کے دیں گے ٹڑھ ہو چکے ہیں اور یہ پورٹل پراسیس رشت تھوڑی زیادہ تھی سوڈی عرب سے اٹھ آئیت زیادہ لگا تو مائن میں ایک گھنٹے کا ٹائم رکھیں گے کہ ایک گھنٹے کے اندر 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 آپ پہ لے یہ اگزیٹ ہو جائے گا ہاں پہ جو تھا یہ لاسٹ میں ہمارے سٹیمپ لگتا ہے اور یہ چودہ دن کا میرا وزٹ ویزا لگ چکے بہرین کے لئے اور اس کے بعد میں ابھی بہرین میں چودہ دن سٹیک کر سکتا ہوں اور اس کی جو فی ہے وہ ٹوٹل پچاس ریال ہے اگر دو بندے ہیں تو یہ سو ریال اس کی فی سے اور اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے تو میسجیس آپ کو یہ کروں گا اگر آپ نے بہرین آنا بھی ہے تو آن لائن اگر آپ ٹائے کرنا چاہتے تو وہ کر لیں اور آن لائن نہیں بھی کرنا چاہتے تو آن ارائیول آپ کو یہ ویزا مل سکتا ہے جیسے کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیریڈ 14 ڈیز تو 14 ڈیز تک میں یہاں پہ بہرین میں رہ سکتا ہوں اور یہ ہے آئلینڈ جہاں پہ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس رین کی کار ہے یا اپنی کار یہاں پر کھڑا کر کے یہاں سے دوسری گاڑی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ جگہ ہے موسیقی 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 موسیقی